الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونقمم به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحبه اللہ فلا مذل له ومن يذللہ فلا حابی له ونشہد واللہ الہ الا اللہ وحته لا شریک له لا شریک لہو ولا نزیر لہو ولا وزیر لہو ولا مشیر لہو ولا معین لہو وقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلامه المجید وفرقانه الحمید وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزلت على الانبیاء بست اوتيت جوامع الکلم ونسرت بالرب و جعلت لی الارض مساجدا وطورا و ارسلت الى الخلق کافا وقت مبین نبیون صدق اللہ مولانا الذین وصدق رسولهم نبی کریم ونہن والا ذارکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین شطرت تھی وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادیے بھتا وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ کا رستہ تھا وہ آئے جن کو حق میں گود کی خلوت میں پالا تھا وہ آئے جن کے دم سے عرش آزم پہ اجالا تھا میرے واجبن احترام قابل صد احترام کراچی کے غیور نوجوانوں اور دوستو آج کا یہ عظیم شان پروگرام جو پیغمبر انقلاب کانفرس کے نام سے ون ون ہے اور آج گیارہ ربیل اول کو بن سرور کے اس عظیم شان علاقے میں مناقب ہو رہا ہے سپاہ صحابہ کراچی ڈویزن کی طرف سے یہ تاریخ ساتھ پروگرام اپنی مثال آپ ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور عظمت اس قدر بلند ہے کہ کوئی شخص اس کے حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا حضور کی صیرت کا عنوان کہاں سے شروع کیا جائے آپ کی صیرت کے بے شمار پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ حضور کی شان میں اپنی طرف سے بیان کروں اور ایک یہ ہے کہ حضور کی شان کوئی صفیب کوئی امام کوئی پیشواہ بیان کرے میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کے سامنے حضور کی وہ شان بیان کروں جو عرش والے خدا نے بیان کروں حضور علیہ السلام کی شان لا متناہی کمالات رکھتی ہے حضور علیہ السلام کی عظمت اور تقدس لا محضور ہے قرآن پاک میں ہر صفحے پر ہر صورت میں ہر رقوع میں حضور کی شان کا تذکرہ ہے جو آیتِ قریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کا ایک نہایت ہنوکہ اور نرالہ عنوان پیش کیا ہے میرے بھائیوں قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں ایک بستی کے لیے نہیں ایک شہر کے لیے نہیں ایک ملک کے لیے نہیں ایک قوم کے لئے نہیں ایک دور کے لئے نہیں ایک شہر کے لئے نہیں بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دنیا میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لئے تو نبی ہے ہر جہان کے لئے تو رہبر و رہنوا ہے ہر جہان کا تو پیغمبر ہے ہر جہان کے لئے تو ہدایت ہے ہر جہان کی عظمت تیرے پاس ہے ہر جہان کی تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے ہر جہان کی کامیابی تیرے ساتھ وابستہ ہے میرے پیغمبر کو اللہ نے تغایا وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر تو ایک جہان کا نہیں عالم اقبع کے لئے تو رحمت ہے عالم دنیا کے لئے تو رحمت ہے عالم حیوانات کے لئے تو رحمت ہے عالم جمادات کے لئے تو رحمت ہے عالم انسانیت کے لئے تو رحمت ہے تحت السرا کے لئے تو رحمت ہے عرش مواللہ کے لئے تو رحمت ہے پرشتوں کے لئے تو رحمت ہے جوانوں کے لئے تو رحمت ہے عورتوں کے لئے تو رحمت ہے لڑکیوں کے لئے تو رحمت ہے جانوروں کے لئے تو رحمت ہے مزدوروں کے لئے تو رحمت ہے کسانوں کے لئے تو رحمت ہے محنت کشوں کے لئے تو رحمت ہے ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لئے ایک ایک علاقے کے لئے ایک ایک بستی کے لئے اے پغمبر تُو رحمت ہے تُو جہانوں کے لیے ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو کتاب تجھے دی گئی وہ بھی جہانوں کے لیے جو نبی بنا کر تُو لے جا گیا تُو بھی جہانوں کے لیے اور میں رب ہوں میں بھی جہانوں کے لیے اے پغمبر میں رب العالمین ہوں قرآن ہو ذل العالمین ہے اور تُو رحمت العالمین ہے نہ کوئی تیری مثال ہے نہ قرآن کی مثال ہے نہ پروردگار کی مثال ہے میرے بھائیوں قرآن نے میرے پیغمبر کو فرمایا وَمَا أَرْسَ اللَّا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ جہانوں کے لئے میرا نبی رحمت ہے جہانوں کے لئے میرے بھائیوں قرآن آسمانوں سے اترا میرے پیغمبر پر اترا کتابیں اور بھی بڑی اتری قرآن کے اترنے میں فرق ہے تورات کے آنے میں فرق ہے انجیل کے آنے میں فرق ہے کتابیں اور بھی بڑی آئیں لیکن جو جہانوں کے لئے رحمت تھا اس کے اوپر قرآن کا آنا کتاب کا اترنا یہ عجیب و غریب انداز تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے تورات آسمانوں سے اتری موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تور پہاڑ پہ چلے جاؤ میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں اور وہاں چالی دن کا چلا کرو پھر میں کتاب دوں گا عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں کتاب دوں گا اور زبور اترنے کا وقت آیا حضرت نعود علیہ السلام سے فرمایا اپنے معدت میں بیٹھ جاؤ کتاب کا انتظار کرو لیکن جب قرآن میرے پیغمبر پہ اترا تو میرے نبی کو کہیں جانا نہیں پڑا میرے پیغمبر کو انتظار نہیں کرنا پڑا میرے نبی کو چالی دن کا چلنا نہیں کرنا پڑا میرے پیغمبر کو تور کے پہاڑ پہ نہیں جانا پڑا میرے رسول کو واتی ابو قدیس میں نہیں جانا پڑا بلکہ کیا ہوا کہ میرا پیغمبر مکہ میں تھا قرآن کو مکہ میں بھیج دیا میرا رسول مدینے میں آیا قرآن کو مدینے میں بھیج دیا میرا پیغمبر پہاڑ پہ جرا قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا میرا نبی بزار میں آیا قرآن کو بزار میں بھیج دیا میرا نبی گلیوں میں پہنچا قرآن کو غلیوں میں بھیج دیا حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں قرآن بدر میں میرا نبی اہد میں قرآن اہد میں میرا پیغمبر طبوک میں قرآن طبوک میں میرا نبی حنین میں قرآن حنین میں میرا نبی اشیرہ میں قرآن اشیرہ میں حتیٰ کہ میرا پیغمبر آئیشہ کے بستر پہ قرآن بھی آئیشہ کے بستر پہ فرمایا بمار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین اے تغمبر ہم نے دجھے جہانوں کے لئے رحمت بنایا دنیا میں ہتنے بھی جہان ہیں ہر جہان کے لئے تو رحمت ہے سوال یہ ہے کہ رحمت کمانا کیا ہے رحمت کی پہ کس کو ہے رحمت کی تیوری کیا ہے رحمت کی فلاسٹی کیا ہے رحمت کمانا کیا ہے رحمت کی حقیقت کیا ہے رحمت کی اصلیت کیا ہے یہ بات قابل غور ہے عربی لغت میں جتنی بھی کتابیں آج تک شپی ہیں رحمت کمانا ایک ہے رحمت کمانا راحت ہے رحمت کمانہ رفت ہے رحمت کمانہ چین ہے رحمت کمانہ سکون ہے رحمت کمانہ دکھوں میں کسی کا اراد ہے رحمت کمانہ جہالت میں علم کی روشنی ہے جہالت اور رحمت کمانہ عظمت ہے رحمت کمانہ رفت ہے رحمت کمانہ بلندی ہے رحمت کمانہ دکھوں میں اچھائی ہے کائنات ساری جب شرق سے اٹ گئی تھی کائنات میں شرق کا اندھیرا تھا اس میں جو روشنی پھیلی اسے رحمت کھا گیا اور جس وقت گناہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور گناہ کے مقابلے میں لیکی کا پھیلنا رحمت ہے ظلم ساری دنیا میں پھیل جائے وہاں عدل کا آنا رحمت ہے ساری کائنات میں برائی ہو وہاں اچھائی کا آنا رحمت ہے ساری کائنات میں ظلم ہو وہاں عدل کا آنا رحمت ہے ساری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے وہاں روشنی کا آنا رحمت ہے اور مجدوروں کو حق نہ ملے وہاں حقوق مل جائے یہ رحمت ہے نیندکش بھکا مر رہا ہو اس کو روٹی مل جائے یہ رحمت ہے ایک آدمی ننگا ہو اس کو کپڑا مل جائے یہ رحمت ہے ایک شخص مرید ہے اس کا علاج ہو جائے یہ رحمت ہے میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں رحمت کیوں ہے اس لیے کہ ہر چیز کا علاج محمد مصطفیٰ کے قدموں سے وبستہ ہے سعلیم نبی کے قدموں میں الاج نبی کے قدموں میں مزدوروں کا پسینہ پشکونے سے پہلے مزدوری کا آدھا کرنا نبی کے قدموں میں شرق کو دور کر کے توحید کا چلاہ دلانا نبی کے قدموں میں رسالت کو عام کرنا نبی کے قدموں میں قرآن کو دنیا میں پھیلانا نبی کے قدموں میں دنیا میں ہر ذکھ کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے ہر پریشانی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے ہر نچینی کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے ہر کفر کا علاج میرے نبی کی رحمت ہے شرق ہے تو مقابلے میں رحمت ہے کفر ہے تو مقابلے میں رحمت ہے جھک ہے تو مقابلے میں رحمت ہے پریشانی ہے مقابلے میں رحمت ہے پوری قائدات میں جتنی برائیاں ہیں ان کے مقابلے میں جو جو نیکی ہے وہ سب کچھ میرے نبی کی رحمت اندیرہ پھیل گیا ہو روشنی کی ضرورت ہو تو میں کہوں گا یہ میرے نبی کی رحمت ہے تجھے یقین نہیں آتا تو آ ایک ہندو شاعر جگنات آزاد کے دروازے سے پوچھ لے کہ رحمت کی کیسیت کیا ہے توجہ کیجئے جگنات آزاد کہتا ہے کہ وہی جو نام کہلاتا تھا جو تحضید کی دنیا وہی روح زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا یہ تحقیق و تجسد کا جہاں تھا آج میرانہ پلاسوں کی خیرت سکرات کی دانشتی افتانہ غرض دنیا میں چار سمت اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بشیرہ تھا کہ دنیا کے افتق پر جہاں پتن سیلاد نور آیا جہانے گفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا حقیقت کی خبر دے میں بشیر آیا نظیر آیا شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا مبارک کو دمانے کو کہ ختم المرسلی آیا صحابہ رحمت کا رحمت للعالمی آئی میرے بھائیوں میرے رسول میرا پیغمبر میرا مرشد کائنات کا محور حقیقی مرکز حقیقی مقصود کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف سے لائے تھے عورت کی کیا قیفیت تھی مزدور کی کیا حالت تھی کسام کی کیا حالت تھی میرے بھائیوں عورت کو براست کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا عورت کے مخصوص ایام میں وہ گھر میں نہیں رہ سکتی تھی عورت کو جملوں سے لوگ مان دیتے تھے عرب کے اندر روایت تھا کہ بچی پیدا ہوتی اس پر زندہ دفت کر دیا جاتا تھا اور کیسر و کسرہ میں روایت تھا کہ لڑکی جوان ہوتی اسے دکانوں پر شوکیسوں میں کھڑا کر کے بری خواہشات کا نشانہ بنایا جاتا ایسے وقت میں کہ جب عورت بازار کی جنس رہ گئی تھی ایسے وقت میں کہ جب بچی پیدا ہوتی ہو اسے زندہ دفت کر دیا جاتا ہو ایسے وقت میں جب عورت کو براست کا کوئی قانون نہ ملتا ہو عورت کی کوئی حسیت متید نہیں تھی عورت ایک استعمال شدہ کپڑے کی تھی عورت جن سے خواہشات کی علامت تھی عورت خواہشات نفسانی کا ایک مرقد بن کر رہ گئی تھی اور عورت سوائے دنیاوی حوض کے اور اس کا کوئی کام نہیں تھا ایک عورت سنفے ناظر آج پوری دنیا آج یورپ مستشرقین یورپ اور پوری کائنات کہتی ہے کہ اسلام نے عورت کو اندر بن کر کے رکھ دیا میرے بھائیوں آؤ میں تمہیں چودہ سدیہ پہلے چودہ سدیوں سے بھی پہلے کیسروں کی سرا کی کفیت بتانا چاہتا ہوں کہ عورت بازاروں میں کھڑی کر کے عورت کی بولیاں لکھتی تھی اس کے حسن کو لوگ دیکھ کر بری خواہشات کا نشانہ بنانا چاہتے تھے اور بچی پیدا ہوتی تو عرب میں اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اندھیرہ تھا عورت کے لئے کوئی زندگی نہ تھی عورت کے لئے کوئی آسرہ نہ تھا عورت کا کوئی دنیا میں سہارہ نہ تھا عورت کے لئے امید کی کوئی کرن نہ تھی عورت کے ساتھ میں کوئی روشنی نہ تھی عورت کے لئے کوئی چیز بھی دنیا میں نہ تھی میرے بھائیوں ایسے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا سردار محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے اور میرے رسول نے فرمایا وہ دنیا کے لوگوں عورت وہ عام سمجھنے والوں عورت کی چار حسیتیں ہیں پہلی حسیت ہے عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے عورت اگر تیری بہن ہے تو چب بھی تیری آمرو ہے عورت اگر بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے زندگی واجب ہے اور عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت اور وہ جنت جس جنت کی تلاش میں ساری کائنات ماری ماری پھر رہی ہے اکسی سال کی عبادت بزرگ کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے کتب عبادت کرتا ہے مجھے جنت مل جائے افضال عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے لیکن چودہ سو سال پہلے اسی جنت کو مات کے قدموں کے نیچے میرا پیغمبر قرار دے چکا ہے کہ جو عورت جنت جو عورت خائشاتِ نفستانی کی چیز تھی اسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتانے والا وہ میرا پیغمبر ہے جو عورت کے لیے بھی رحمت کا پیغام بربن کرائے میرے بھائیوں عربوں میں رواج تھا توجہ کی تھی توجہ عربوں میں رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دکھن کر دیا جاتا تھا مکہ میں بھی رواج تھا باج نارے رسالت کی محفل میں ایک شخص آیا اور آقا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے معافی مل سکتی ہے حضور نے فرمایا تُو نے کیا کیا اس نے کہا میرا بہت بڑا گناہ ہے آسمانوں سے بھی بڑا گناہ زمین سے بھی بڑا گناہ اتنا بڑا میں نے گناہ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے حضور نے فرمایا تُو نے زنا کیا ہے اس نے کہا زنا سے بھی بڑا گناہ حضور نے فرمایا تُو نے شراب کی ہے اس نے کہا شراب سے بھی بڑا گناہ حضور نے فرمایا تو نے جوہ کھیلا اس نے کہا جوہے سے بھی بڑا گناہ حضور نے فرمایا کونسا ایسا گناہ ہے جو آسمانوں سے بھی بڑا ہو زمین سے بھی بڑا ہو کائنات سے بھی بڑا ہو تو اس شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں ابو جہل کا بیروکار تھا میں ابو جہل کا ماننے والا تھا میرے علاقے میں بھی ابو جہل کا یہ دستور تھا کہ بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا میرے گھر میں کوئی اولاد نہ تھی چودہ سال بیٹھ جائے چودہ سال کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے کہا یہ اولاد پہلی ہے ہم اس کو زندہ دفن نہیں کریں گے اللہ کے حکومت کا اعلان تھا ابو جہل کا اعلان تھا کہ بچی کو دفن کر دیا جائے کہیں بڑی ہو کر اس کو کوئی لینے نہ آ جائے کوئی ہمارا دھماد نہ بن جائے کوئی ہمارا ناک کھاپنے والا نہ آ جائے تو میں نے فیصلہ کیا کہ بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے دو سال پیت گئے تیم سال چار سال بچی باپ میں لگی بچی ہمیں بہت پیاری لگتی تھی جب میں گھر جاتا بچی میرے سینے سے چمت جاتی تھی میری ساری ثقاوت دور ہو جاتی تھی منصرور کراچی کے مسلمانوں جن کے گھروں میں بچیاں جوان بچیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ باپ کو بیٹیوں سے کتنی محبت ہے اور بیٹیوں کو ماں باپ سے کتنا پیار ہوتا ہے لیکن یہ چار پانچ سال کی بچی روزانہ باپ کے سینے سے چمت جاتی ہے لیکن ایک نے وہ کہتا ہے مکہ کے چونک میں ابو جہانلے میرا گریبان پکڑ لیا اس نے کہا تیرے گھر میں بچی ہے اور تو اس کو دفن نہیں کرتا آج ہی میری پولیس آئے گی اور اس کو دفن کر دے گی میں نے وعدہ کر لیا کہ میری کہیں کل کو ناک نہ کر جائے میں گھر آیا میں نے نیت کر لی ارادہ کر لیا کہ آج میں بچی کو جنگہ دفن کر گا لوں گا آج میں اس کو تہے دے کر دوں گا آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر دوں گا میں نے فیصلہ کیا میں نے اس کی ماں کو نہیں بتایا صرف یہ کہا اس کو تیار کر دے اس کے ماں مو کے پاس لے جاؤں گا اس کو وہاں چھوڑا ہوں گا ابو جہل کے کہیں جلال آ کر اس کو زبانہ کر دا لے اس کی اممہ نے تیار کر دیا اس کو پتہ پہنایا اس کے کپڑے بدلے اس کو گسل کر آیا اس کی آنکھوں میں شرما لگایا میں جب چلنے لگا تو اس بچی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سینے پر اکھا اٹھا کر لے جانے لگا ایک اداز اور کسٹی وہ دروازے کے پاس تھی وہ بھی میں نے اٹھائی اس کی ماں کو پتہ نہ چلا وہ سمجھتی نہیں کہ میرے بھائی کے پاس یعنی اس کے مامو کے پاس لے جایا جا رہا ہے لیکن کہتا ہے میرے دل میں برائی تھی میں بچی کو اٹھا کر جنگل میں لے گیا پہاروں پر لے گیا تو بچی کہتی اپا جان اس علاقے میں تو میرے مامو کا دھر نہیں ہے وہ پریشان ہو گئی میں نے اس کے موں پے تماشا مارا وہ خموش ہو گئی پہار کے دامن میں میں اس کی قبر کھود رہا شروع کر دی میں قبر کھوڑتا تھا اور وہ بچی کہتی تھی اپا جان کیا کرتے ہو میں نے کہا خموش ہو جاؤ وہ خموش ہو گئی جب میں قبر کھود رہا تھا اس کو نہیں بتا تھا یہ گڑا میرے لئے کھوڑا جا ہا ہے اس بچی نے اپنے پٹے میں وہ مچی ڈالی اور میرے ساتھ وہ گڑا کھوڑنے میں مدددار ہو گئی دوری دیر کے بعد اسی بچی کو اٹھا کر جب میں نے اس گڑے میں رکھا تو وہ بچی رو مڑی اور رو کر کہنے لگی اپنا جان اگر اسی طرح مجھے زندہ دفن کرنا تھا میرے گھر میں بتا دیتے میں اپنی اممہ کو آخری سلام تو کر کے آ جاتی جب یہاں تک وہ پہنچا رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے چارے صحابہ رو پڑے کیوں روئے میرا پیغمبر کیوں رویا اس لیے کہ ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللی العالمین میرا پیغمبر تو رحمت رہا پیغمبر تھا اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بے رہے تھے وہ آدمی کیسا جا رہا تھا کہے پیغمبر اس بچی کو اٹھا کر جب میں گھرے میں رکھ لے لگا بچی رو پڑی میں نے اس کے پکار کو نہیں دیکھا میں اس کو رکھ لے لگا تو ملاخر وہ بچی کہتی ہے اب باجان مجھے چھوڑ دے میں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آتی میں ساری زندگی اس علاقے میں نہیں آتی میں جنگلوں میں وقت گزار کے اپنا گزار کر لوں گی تیرے گھر میں میرا جرم تو کوئی نہیں میرا قصور تو کوئی نہیں میں نے تیرے حکم کی کبھی خلاف وردی نہیں کی وہ چیختی رہی لیکن میرے دل پہ مجھے حل کا در تھا میں نے بچی کو کبر میں رال دیا اور اس کے سینے پہ ایک ریس کا فوڑا رکھا اور اس کی آوات ہمیشہ میشہ کلیے بم ہو گئی اے دنیا کے سردار اے رحمت اید و عالم آج میں پیرے دروابے پہ آیا ہوں جائے میرا یہ گناہ ماں کو سکتا ہے اس دن سے اس بچی کو میں نے گھڑے میں رکھا اس دن کے بعد روزہ نہ خواب میں لوگ وہ بچی مجھے ملتی ہے اور میرے سامنے کہتی ہے پہ جان قیامت کا دن ہوگا رسول اللہ کی عدالت ہوگی میرا آوات ہوگا تیرا گریبان ہوگا اے اللہ کے نبی آج چالی دن ہوگئے مجھے نین نہیں آئی میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں کیس اس لیے کہ تم رحمت ہے تو عالم ہو رحمت اللہ العالمین ہو اتنا بڑے گناہ کی مجھے معافی مل سکتی ہے میرے بھائیو میرا پیغمبر اس کی واتے سن کر رو رہا ہے سہاں پہ رو رہے ہیں نبی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح انسٹی جھڑ رہے ہیں میرے رسول نے فرمایا اور نادوہال تُو نے بڑا ظلم کیا تُو نے عرصت ہلا دیا تُو نے زمین ہلا دی تُو نے پہاڑ ہلا دیے تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی رہتی تھی تُو نے ہاں پیوری روکا جب تُو نے اس کو قبر میں اتارا وہ رو رہی تھی تُو نے ہاں پیوری روکا تُو نے اس کا سینے پہ پتھر رکھا تُو جب ترس نہیں آیا وہ معصوم جان ترپی رہی تُو ظلم کرتا رہا لیکن یاد رکھ میں رحمت والعالمین ہوں اگر آج سچے دل سے تُو طولہ کر کے میرا کلمہ پڑھے گا میں اتنی بڑی رحمت لے کرایا ہوں کہ وہ رحمت اس کناہ سے بہت بڑی ہے اتنی بڑی رحمت لیا ہوں کہ سچے دل سے کلمہ پڑھے گا تو میں اس کناہ پہ بھی ماں کی کی چاہتر دے دوں گا اور یہ یاد رکھ اور اندہ قیامت تک کے لئے میں علال کرنا چاہتا ہوں کہ میری امت میں جو شخص دو بچیوں کی دربیت کر کے جوان کر کے ان کی اچھی طرح شادیہ کرے گا میں محمد اس کی جنت کا علال کرتا ہوں اس لیے کہ میں عورت کے لئے بچیوں کے لئے دکھی بچیوں کے لئے جو بے گول و کفن گبروں میں اتار دی گئی میں محمد ان کے لئے بھی رحمت کا پیغام پر بنکایا غربو رہنما رہ بڑو رہنما میرے بھائیو ومارس اللہ کا اللہ ومارس اللہ کا اللہ بلندواز سے ومارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانہ کے لئے رحمت بنائے ایک جہان کے لئے میں سارے جہانوں کے لئے کہ میرے رسول کے دروازے پر ایک اونٹ میں آ کر سر رکھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے تو حضور نے فرمایا یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت کر رہا یہ کہتا ہے مجھے چارہ تھوڑا ڈالا جاتا ہے کام زیادہ لیتے ہیں تو حضور نے مالک کو بلا کر کہا کا ہندہ تجھے تھوڑا چارہ ڈالنے کی جازت نہیں جتنا کام لوگے چارہ اتنا ہی ڈالوگے اب تم بتاؤ کہ اس جانور کے لئے بھی میرا پیغمبر رحمت کا پیغامبر بن کر آیا یا نہیں آیا میرے رسول کی بے سکی وقت مزدور کے لئے کوئی تیہدہ قانون نہ تھا لیکن میرا پیغمبر جب دنیا میں آیا میرے رسول نے دنیا میں پیغام اقرہ پہچانا شروع کیا تو میرے رسول نے مزدوروں کے بارے میں وہ بھی بڑا قابل غور ہے میں نے راب انارکلی بازار لاہور کے جلسے میں بھی کہا یہاں بھی کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی انسان محمد رسول اللہ سے جادہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کا ہامی نہیں نیند کشوں کا ہامی نہیں اور تقسیوں کے مزدوروں اور ملو کے مزدوروں ستیل مل کے مزدوروں کمپنیوں اور کارخانوں اور ملو کے مزدوروں نیند کشوں آؤ میں ساری کائنات کے سردار کے دروازے پہ تمہیں لے چلوں کہ میرے پیغنبر کی حدالت میں لوگ مسافہ کر رہے ہیں حضور نے ایک شخص سے مسافہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نشان آپ ہیں اس کے ہاتھ میں بچے پڑے ہوئے ہیں حضور نے اس کے ہاتھ پہ پکڑ لیا اور پکڑ کے فرمایا اے نوجوان تیرا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام سادھے انساری ہے حضور نے فرمایا تیرے ہاتھوں پہ نشان کیسے ہیں تو اس نے کہا میں پسروں پر پھوڑا چلاتا ہوں یعنی پسر توڑ کر مزدوری کماتا ہوں اور اپنے بچوں کا پیت پالتا ہوں تو میرے رسول نے فرمایا دنیا کے لوگوں سب سے بہتر کمائی کسی مزدور کی ہے اور یہ کہہ کر میرے پیغنبر نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا مزدور کا ہاتھ چوما میں نے چیلنگ کیا کہ آؤ لینن سے پوچھو مارکس سے پوچھو انجلس سے پوچھو اور برطانیہ کے چرچل سے پوچھو شکستیہ سے پوچھو روسو اور بیدرک سے پوچھو کتنے بڑے بڑے فرما روا اور کتنے بڑے بڑے مسلح و مربی نیفارمر دنیا میں آئے لیکن ایسا بھی کوئی شخص آیا کہ اس لئے اپنی امت کے ایک مزدور کا ہاتھ چوما ہو وہ پہ نمبر جو میرے آج کیا عرشتے پہنچا وہ پہ نمبر جس کے دروازے پر ایک لڑکی کیسے اور سے آئیں کیسے مردائے اس کے دروازے پر ایک لڑکی کیسے کر کے لائیں گئی تو میرے رسول نے فرمایا دلال یہ میری نبوبت والی چادر اس لڑکی کے چیرے پہ ڈال دے تو دلال نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو کافر کی بیٹی ہے میرے نبی نے فرمایا بلال دیتی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو آج تو کافر کی بیٹی کے سر پہ کپڑا جا لے گا قیامت کے دن خدا تیرے دنہوں کو پردادا لے گا میرے پیغمت اس رحمت کو دیکھو ایک مزدور کے ہاتھ کو میرے نبی نے چوما ہے اور یہ فرمایا عوض العجیر علی عجلن قبل عیقی شفار کہو مزدور کا مسینہ خوش کھونے سے پہلے مزدور کی مزدوری ادا کر دو یہ اعلان سب سے پہلے دنیا میں کرنے والا رحمت اللہ العالمین میرا پیغمت عورتوں کے لئے بھی رحمت مزدوروں کے لئے بھی رحمت میند کشوں کے لئے بھی رحمت یتیموں کے لئے بھی رحمت قید الفطر کے لئے میرے بھائیو حضور علیہ السلام ایت سے فارغ ہو کر گھر کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے تھے لیکن ایک بچہ وہ کھیلتا نہیں تھا میرا پیغمبر کھیلنے والے پچھوڑ کر اس بچے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس بچے سے شلال کرتے ہیں میرے رسول کہ دیکھا تُو کیوں نہیں کھیلتا وہ رو پڑا اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا کہ تیری مرتبہ کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ تُو کیوں نہیں کھیلتا اس نے کہا ہے نو جوان مجھے بتاؤ میں کیسے کھیلوں میرے تو تن سے کپڑے نہیں حضور نے فرمایا ان سارے بچوں نے کپڑے پہنے تُو نے کپڑا نہیں پہنا وہ رو پڑا رو کر کہنے لگا میں تُنہے کیا بتاؤں اس کی ماں پہنک ہو چکی ہے میرا باپ پہنک ہوتا ہے سیغمبر نے اس کی بات سنی کھیلنے والوں کو نہیں دیکھا اس بچے کو نفوت میں اپنے ہاتھوں سے اٹھایا سینے سے لگایا اور حضور گھر میں گئے فرمایا آئیشہ یہ یثیم بچہ سیرے بروادے پر آیا ہوں آج کے بعد میں محمد اس کا باپ ہوں آئیشہ تو اس کی ماں تو اس یثیم بچے کے لیے میرا نبی رحمت اللہ نبیم بن کے آیا اسی لیے حفیظ طائب نے کہا حضور آئے تو سرے آفری نشتا گئی دنیا اندھروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا دن گترا سپہ چہروں کے نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو دینے کا شعور آیا یثیموں اور ضعیفوں کو پناہے مل گئی آخر حضور آئے تو ذرہ کو نگاہے مل گئی آخر ضمیر اس پر چگر نسبت نہ رکھے لوہ پیش آمی تو کشکولِ گدائی ہے یہ چیدر ویچی کے سلطہ میرا پیغمبر جہانوں کے لیے رحمت ہے مزدور کے لیے رحمت ہے نیندگس کے لیے رحمت ہے اور ان جبینوں کے لیے رحمت ہے جو جبینیں آپ کی برائی ہوئی مورتوں کے سامنے چھکتی تھی ان کو اٹھا کر میرے پیغمبر نے ایک خدا کے دروابے پہ جھکا دیا میرا نبی ان کے لیے بھی رحمت ہے میرا پیغمبر بچوں کے لیے رحمت یتیم عورتوں کے لیے یتیم بچیوں کے لیے بیوہ عورتوں کے لیے مزدوروں کے لیے میندگسوں کے لیے بے سہارا لوگوں کے لیے اور کائن آپ کے ایک ایک انسان کے لیے ایک ایک حیوان کے لیے ایک ایک جمد آپ کے لیے میرا پیغمبر رحمت منتایا جب کائن آپ تھی ہر چیز کے لیے میرا نبی رحمت ہے اور یہ ساری روشنی اسی نبی کے قدموں کے صدقے ہیں آج میرے باپ ایمان ہوئے تو یہ نبی کی رحمت ہے میں مسلمان ہوں تو یہ نبی کی رحمت ہے آج تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے گزر رہی ہے تو کہتا ہے سب کچھ میرے نبی کی رحمت ہے اگر چودہ سا سال کے بعد تیرا ایمان نبی کی رحمت ہے تیرا سلام نبی کی رحمت ہے اور تیری خوشانی نبی کی رحمت ہے تیرے ملک پہ رحمت نبی کی رحمت ہے سعودی عرب میں فیل نکلایا تو کہتا ہے نبی کی رحمت ہے اور تجھے گھر میں روٹی مل گئی جو کہتا ہے نبی کی رحمت ہے تو پھر مجھے کہنے دے کہ ستیق کی شباکت بھی نبی کی رحمت ہے عمر کی عدالت بھی نبی کی رحمت ہے عثمان کی شرافت بھی نبی کی رحمت ہے علی کی شرعات بھی نبی کی رحمت ہے اور سلمان فالسی کا تقوی بھی نبی کی رحمت ہے عبود الرغفاری کا دہت بھی نبی کی رحمت ہے ابن عباس کی تفصیل بھی نبی کی رحمت ہے ابن احمد صعود کا کی حدیث کی نبی کی رحمت ہے سارے صحابہ کی حضرت نبی کی رحمت ہے بلال فتی ریف پہ لگایا جا رہا ہے اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے خباب کو آگ کے انگاروں پہ جلایا جا رہا ہے اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے تارک ابن ادار کو پانسی کے سختے پہ جلایا جا رہا ہے اس کا استقلال نبی کی رحمت ہے خدافہ سہرمی کو آگ کے انگاروں پہ لالا گیا اور اُبلتی ہوئی دیگ میں لالا گیا یہ نبی کی رحمت ہے اور تخت و تاج کیسر و کسرہ سے صحابہ تکائے نبی کی رحمت ہے اور دنگیروں میں چراغ جلائے نبی کی رحمت ہے صحابہ نے چلک تیر تنوائیوں کے نیچے نبی کو نہیں چھوڑا یہ نبی کی رحمت ہے بطلوں نے کیسر و کسرہ کے پرختے اوڑائے یہ نبی کی رحمت ہے ساری کائلات کے بھت پاس پاس کر کے پوری دنیا میں اسلام کا پرچن برنگ کیا صحابہ نے یہ نبی کی رحمت ہے صحابہ کی عظمت نبی کی رحمت ہے صحابہ کا علم نبی کی رحمت ہے صحابہ کا تقوی نبی کی رحمت ہے صحابہ کی شان نبی کی رحمت ہے صحابہ کا تدبر نبی کی رحمت ہے اور قرآن میں سارے ساتھ کو جگہ پہ اللہ نے صحابہ کو ذنبی کہا یہ ان کی وجہ سے نہیں یہ سب کچھ نبی کی رحمت ہے محرقہ اسلام اللہ میں شاہو میں پانکی محرقہ اسلام اللہ میں شاہو میں پانکی میرے بھائیوں آج کائناب کی ہر اچھائی میرے رسول کی رحمت ہے ایک لاکھ چوانی ہزار صحابہ جب میرے ربی دنیا میں پسید آئے تھے ایک شخص بھی مسلمان نہیں تھا اور پھر دنیا نے کیا دیکھا کہ وہ تاوہ جس میں تین سو ساکھ بھت تھے وہ بھت کرا دیا گئے یہ نبی کی رحمت ہے اور فاران کی چوٹی پہ اسلام کا صورت تلو ہوا یہ نبی کی رحمت ہے ایک آدمی بھی ساتھ نہ تھا لیکن جب جنادہ تغمبر کو تھا تو ایک لاکھ چوانی ہزار پہاڑا نبی کے قدموں میں تھے یہ نبی کی رحمت ہے کیسر اور کسرہ کے سارے بھت پاش پاش ہو گئے یہ نبی کی رحمت ہے مجھے کہنے دو کہ کائنات کا ہر حسن نبی کی رحمت ہے ہر خوبصورتی نبی کی رحمت ہے کائنات کی ساری رامائی نبی کی رحمت ہے میرے محمد کی رحمت ہے یہ جمالِ صحبہ صباح نبی کی رحمت ہے یہ حسنِ مالاہ نبی کی رحمت ہے یہ گلوں کا چند یہ گلوں کی خوشبو نبی کی رحمت ہے یہ سمندروں کا خروش نبی کی رحمت ہے یہ سلطل کی چند یہ نبی کی رحمت ہے یہ کائنات کی ساری روشنی نبی کی رحمت ہے یا آسمان کی وہ سب نبی کی رحمت ہے یا زمین کا فروش یا نبی کی رحمت ہے او میرے بھائیو تیری نماز نبی کی رحمت ہے میرا روزہ نبی کی رحمت ہے میرا بولنا نبی کی رحمت ہے تیرا یہاں آنا نبی کی رحمت ہے میں اور آگے برتا ہوں ایک لاکھ چوالی ہزار صحابہ کا کفر سے تکرانا نبی کی رحمت ہے ابو حنیفہ کی سکاہ نبی کی رحمت ہے نامانت کی حظمت نبی کی رحمت ہے شازی کا تقویٰ نبی کی رحمت ہے احمد بن حنبل کا استقلال نبی کی رحمت ہے سعید اپنے جگہ تخت پیدار پہ چل گیا یہ نبی کی رحمت ہے امانِ غزاری نے حق و صداقت کا پرچم بادشاہوں کے سامنے بلند کیا نبی کی رحمت ہے اور ابن سینیر کا جنازہ جیل سے اٹھا نبی کی رحمت ہے امانِ راضی نے تصریح لکھی نبی کی رحمت ہے اور اے مجدد الفسانی نے جہاں جیس کے دربار میں حق کا پرچم بلند کیا نبی کی رحمت ہے شاہ علی اللہ کے انگوٹھیں کھاتے گئے لیکن وہ نہیں مجھلا نبی کی رحمت ہے شاہد ازیز نے جلت کا اعلان کیا نبی کی رحمت ہے شاہ اسمائیل کی شہادت نبی کی رحمت ہے تیہ درم شہید کا ملولہ نبی کی رحمت ہے قسم نلوکلی کی عطمت نبی کی رحمت ہے رشید از گنگوہی کا تکوہ نبی کی رحمت ہے نحمود الازم معاشطہ کی جیل میں رہا یہ نبی کی رحمت ہے قرآن کی توثیر جیلوں میں لکھی یہ نبی کی رحمت ہے عطر شکور لکھ نبی کا علم نبی کی رحمت ہے عطا اللہ شاہ کی خطابت نبی کی رحمت ہے اور علیہ السلام مولانا علیہ السلام تبلیگی جماعت کے باہنی کی ساری کامش نبی کی رحمت ہے مطیق قفیت اللہ کے سطحے نبی کی رحمت ہے گرامل کی عضوات نبی کی رحمت ہے علیہ السلام ملو کی قریب نبی کی رحمت ہے پوری نتیجپ کی زندگی کی حضرت نبی کی رحمت ہے پینا نمی جسیرکا کاک نبی کی رحمت ہے آلیہ کی علیہ السلام پیناٰ کی پیری کتبوں کے کتبیت سایکا الاد کئلن نبی کی رحمت ہے عماسی בפید عitsید کہنے دے عطر شکور لکھنا نبی کا سارا الان نبی کی رحمت ہے عطر نواز کی ساری حضرت تو نبی کی رحمت ہے حق نواز قدید علام حق نواز قدید علام سوئیہ کا سر جرو حق نواز قدید علام میرے بھائیو آج امریکہ کے جس شہر میں تم جاؤ جو ایشیا کا بچ ہوں گا تمہیں نظر آئے گا اس کی گاری میں حق نواز کی کیسا چل رہی ہے یہ نبی کی رحمت ہے اور گمدد خدرہ کے سامنے کیسٹو کی دکان پہ حق نواز گونج رہا ہے یہ نبی کی رحمت ہے اور شہادتیں اسی ہو گئی لیکن شپاہ صحابہ بڑھ رہی ہے یہ نبی کی رحمت ہے گھون کے چطروں سے یہ لوگ بڑھ رہے ہیں گھر بھی نبی کی رحمت ہے درے درے ہو گئے لیکن کام پڑھ رہا ہے یہ نبی کی رحمت ہے حق نواز قبر میں اتر گیا مشن خیل رہا ہے یہ نبی کی رحمت ہے اپنی سامنے کی پیوی بیوہ ہو گئی لیکن مشن نہیں ہوتا ختم نہیں ہوا یہ نبی کی رحمت ہے پس چالیس نو جوان علماء جباہ کر دیا گئے اور دردی دین نہیں ختم ہوا جفاہ صحابہ کا مشن نہیں مٹا یہ نبی کی رحمت ہے ایران نے ایری چوٹی کا دور لگایا پوجودہ کمرانوں میں جانے اوزی کر کے اس جماعت سے مٹانا چاہا ریریاں میرے خلاف ٹیلیویزم میرے خلاف اخبار میرے خلاف مولوی کی میرے خلاف جوان میرے خلاف سیاستان میرے خلاف لیکن یہ حق نواز شہید ہوا یونت تین سطح ہے انسودہ دائی یونت ہے یہ سب کس نبی کی رحمت ہے چہادتوں کی دیست ہے چہادتوں کی دیست ہے اور کراسی میں سوچو ایران کے کچھ داؤٹ جو سنیت کا نوادہ اور میرا روستہ روکنے کے لیے ہر جگہ پہ کھڑے ہیں لیکن ہر جگہ پہ انہیں موں کی کھانی پڑ رہی ہے یہ نبی کی رحمت ہے یہ نبی کی یہ کس کی رحمت ہے یہ کس کی رحمت ہے تو پھر مجھے کہنے میں کہ میں تو اس کاسن نوطلی کی عظمت کی بات کرتا ہوں میں تو اس حشین احمد مدلی کا نام لے بات جس نے پیغمبر کے روزے پہ کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر شلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق عبو ذرہ ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی اور اس عظمت کو دیکھتے کہ شیخ المحمود الحسن رحمت اللہ لے جو ہمارے پیر مرشد ولی کھامر گدرے انہوں نے ایک شیر میں جنت کو خطاب کیا اور بہنی خوبصورت بات ہے جنت سے کیا کہا کہ تجھ میں ہور و کسور رہتے ہیں ہے توجہ آپ کی ذوق تازہ ہے کہ تجھ میں ہور و کسور رہتے ہیں میرے مانا ضرور رہتے ہیں میرے دل کا قواف کا جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں یہ سب کچھ نبی کی شان ہے کہو یہ سب کچھ یہ سب کچھ ہے اور میرے بھائیو سپاہ صحابہ کا پیغام ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر بادار میں پھیلتا جا رہا ہے اور جس میرے دشمن کو میرے مخالف کو یقین نہ ہو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے بلکہ یقین اگر نہ ہوتا تو ان کا بھاگنا رک جاتا ہے ان کا بھاگنا بتا رہا ہے کہ بات ہر جگہ پہنچ چکی ہے پہنچ چکی ہے یا نہیں میرے بھائیو یہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ موجودہ وزیراعظم صاحب قادیانی ہے مجھے کسی نہیں توجہو توجہو یہ بات یاد رکھیں ہمیں عدی تک اس کی تصدیق نہیں ہو کہ مہین پریشی قادیانی اور بغیر تصدیق اور تحقیق کے میں اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہ کرے اگر مہین پریشی کے قادیانی ہونے کی تصدیق ہو گئی تو یہ آدمی ایک دن بھی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکے گا یہ یاد رکھیں ایک دن بھی میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مہین پریشی کے بارے میں یہ تصویش ہے کہ اس کا نام میں محمد نے پیش کیا تھا لیکن اس کی دردید بھی جنگ اپار میں آجتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ قادیانی ہے تو پھر میری بات یہ یاد رکھیں ہماری لڑائی صرف شیعہ سے نہیں ہے ہماری لڑائی نبی کے ہر دشمن سے ہے ہماری لڑائی نبی کے اور جس دن تصدیق ہو گئی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ آدمی قادیانی دیں اور جس دن اس کی تصدیق ہو گئی ایک دن میں سپاہ صحابہ اس کا سختہ الڑکر دکھائے گی لڑکار ہے لڑکار ہے لڑکار ہے لڑکار ہے آپ نے دیکھا خورجو کرے آپ نے دیکھا مزشتہ جنہوں دابتہ اخلاق جاری ہوا نگران حکومت کی طرف سے دابتہ اخلاق کیا دابتہ اخلاق ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کافر نہیں کہے گا دابتہ اخلاق کی یہ عبارت یہ میرے پاس خمین کی کتاب ہے اس کتاب میں ہے خنینی نے اپنی کتاب تشفی افرار کی ایک سو انیس افرار پہ لکھا ہے سمجھے فرمائیں کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا بلندوان یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کراچی کے غیور سنیو تاجروں کراچی کے برین بیو دیوبند بیو آلِ حدیثو آؤ یہ میرے پاس خمینی کی کتاب ہے ایران کی چھٹی ہوئی ہے خمینی کی لکھی ہوئی ہے کتاب کا نام ہے کشف افرار اس کتاب کے ایک سو انیس افرار پہ خمینی نے کہا کہ عمر اصلی کافر اور زندگی تھا میں مہمورین پریشی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ کتاب پاکستان میں موجود ہے یہ کتاب ہر شکال سے شیعہ کے ہر کتب خانے میں موجود ہے اور کالکر سکولوں میں یہ کتاب جونیت کی گئی ہے اسے مبت تقسیم کیا گیا ہے اس کتاب کی موجودگی میں آپ کیا فتوہ دیں گے اس کتاب میں خمینی نے پیغمبر کے جانشی فاروق آدم کو نبی کے خلیفہ فاروق آدم کو کافر نکھا تمہارا ذات کا اخلاق کہا گیا یہ کتاب موجود ہو یہ کتاب یہ کتاب کیا سکتا ہے کیا سکتا ہے پلے جو پلے جو پلے جو پلے جو پلے گئے ہیں یہ میرے پاس کتاب بیٹھ دیں آپ سارے دو سارے بیٹھ دیں یہی یہ کیا ہو گیا آپ کو بیٹھ دیں آپ پلے جو پلے جو پلے مجھ دیں یہ میرے پاس کتاب ہے اس کتاب میں فاروق آدم کو نعود منہ قمیمی نے کافر لکھا چون کہتے ہو کہ ہمارا ذات پر اخلاق یہ ہے کہ کوئی کسی کو کافر نہ کرے تو اس کتاب میں فاروق آدم کو کافر لکھا لیا تمہارا ذات پر اخلاق ہم پر چلنے کی بجائے پہلے اس کتاب پر چلے گا اس کتاب پر نہیں چلے گا اگر اس کتاب پر تمہارا ذات پر نہیں چلتا تو تمہارے ذات پر کو میں باؤں کی تھوکر سے بنا کرنے گا میرے بھائیو بھائی توجہ کریں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی سارے بہت تشریف رکھیں میرے بھائیو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت وہ ذات پر اخلاق جاری کرتی ہے کہ دوسرے کو کافر نہ کہا جائے بھائی ہم کیا کافر کہتے ہیں ہمینی نے اور اس کے پیروکاروں نے اور اس کے نام لیوانوں نے پاکستان میں کتابیں لکھی یہ پاکستان کی چھپیوئی کتاب ہے توفہ انفیاء اس سے غور کریں اس توفہ انفیاء نے پیغمبر کے صحابہ کو گالی دی نبی کے خلفاء کو ماں بہن کی گالی دی گئی ہے اس کتاب میں دو سو پچیاس کفے پر غلام سے نکری ملون لکھتا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان کا نام لعوذ باللہ انسان اپنی شرمگاہ پر لکھ کر پیغمبر کے پاکستان یہ تعلیم ہے میرے بھائیو اس کفر کے بعد اس کفر کے بعد اس بجل کے بعد آپ فیصلہ کرو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے خلاف پیت جات کرنا چاہیے یعنی کہیے بلاندہ باز سے کوئی آدمی اپنے آپ کو سننی کہنانے والا وہ میرا راستہ ایران کو خوش کرنے کے لیے روکتا ہے یہ اپنے آپ کو سننی کہنے والا ایران کے خانہ فرہن سے پیسے لے کر سپاہ صحابہ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے آج یاد رکھو سپاہ صحابہ کسی ایسے شخص سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی جس کے اوپر سننیت کا لیبل ہو ہاں اندر سے اس کا کردار کتنا بھی گھراؤنا ہو جو سننیت کے لباس میں آئے گا میں اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا لیکن میں شیعوں سے کہتا ہوں شیعوں تم اپنا لباس بدل کے کیوا سے ہو اپنا اطمی چیرہ لے کر آؤ پھر میں دیکھوں اس ملک میں تم پر معاشی کرتے کے سارے تین سارے تین کروڑ رپیہ گزشتہ سال پاکستان میں کئی شیعہ کے ایجنٹوں کو جن کا نام سننیت کے لیبل پر تھا ایران نے اس لیے دیا تاکہ پاکستان میں سنیوں کو آپس میں لڑایا جائے شیعہ نمہ سنیوں اور سنی نمہ شیعوں ہم تمہارے ہر بھیر سے واقف ہیں تم جس لباس میں آؤ سپاہ صحابہ تمہیں ضرور پہچانتی ہے پہچاننا چاہیے یا نہیں چاہیے تم مجھے گالی دیتے ہو تم ہزار مرتبہ گالی دو تم مجھے برا کہتے ہو ہزار مرتبہ برا کہو لیکن جس آدمی میں آئیشہ صدیقہ کو کافرہ لکھا اس کے مقابلے میں تو میرا ساتھ ہو لیکن تم ساتھ کیسے دوگے تم تو ان کے نمت خار ہو تم تو ان کے ذنہ خار ہو تم تو ان کے ریضہ چی ہو یہ وقت یہ بات پیاد رکھیں پاکستان میں جب سہادہ دشمن نیست و نعبود ہوں گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نعبود ہو جاؤ گے اور پھر ایران میں تمہیں بچا سکے گا اور نہ سفارت خانہ تمہیں بچا سکے گا گلگت میں گزشتہ دنوں کیا بدماشی ہوئی کہ وہاں تین سو انتر ہینٹ گر میں ایک امامیہ مسجد پونیار روڑ سے پکرے گئے جس میں کلاشن کوپیں سٹین سٹین گلیں اور وہ اسلحہ جو پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی وہاں سے برامر ہوا یہ میری طرف سے خبر نہیں آئی یہ چیف کمیشنر گلگت کی پرس کانپوس نے کہا گیا کہ تنیار روڑ کی امامیہ مسجد سے اتنا براہ اسلحہ برامر ہوا کہ وہ پاکستان کی فوج کے پاس بھی نہیں ہے کروڑوں روپے کا اصلہ آج میں پاکستان کے نگران وزیر آدم سے سوال کرنا چاہتا ہوں جنا یہ بات تمہارے دور ایک پرار میں ہوئی بتائیے وہ اسلحہ وہاں کال لائیا ایرانی صاحب کی گنے وہاں کال لائیا روسی صاحب کے ریرلیس سٹیک کال لائیا ایرانی صاحب کی سٹینگ میں وہاں کال لائیا بتاؤ تمہارا جانون کہا ہے آئی ایس آئی کہا ہے آئی بی کہا ہے ایف آئی ایو کہا ہے سپیشل پراج کہا ہے تمہاری ایجنسیاں کہا ہے کہاں گئے ایجنسیاں کیا یہ اسلحہ سنیوں کو دبا کرنے کے لیے نہیں لائے گیا کیا یہ ہے کرنے سنیوں کو دبا کرنے کے لیے نہیں لائے گئے یاد رکھو اگر تم نے اس بدماشی کو نہ رکھا تو سپاہ صحابہ عسکری قوت تشکیل دے کر اس ابن سوا کی جائٹو اس ملک سے اکھار کریں قائد کے فرمان پر قائد کے فرمان پر سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ سبیل اللہ قائد 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 میرے بھائیوں توچھو فرمائیں سپاہ صحابہ اپنے پلیٹ فارم سے الکشن میں حصہ نہیں لے رہی ٹھیک ہے سپاہ صحابہ متحدہ دینی مہاد کے کتنے اور اس مرتبہ انشاءاللہ وہ گیارہ بھی اسمبلی میں نہیں جائیں گے ہمارا آپ سے سبجھو میں آپ سے اہد یہ لینا چاہتا ہوں کہ کوئی سمی کسی شیعہ کو ووٹ نہیں دے گا Folk وہ شیعہ خان پیپل فارٹی میں ہو ہا وہ شیعہ نواز دریجIC کے ساتھ ہو ہا وہ شیعہ پاکستان کی کسی اور جماعت کے ساتھ ہو ہا وہ شیعہ ام ٹی ام کے ساتھ ہو ہا وہ شیعہ حقیقی ام ٹی ام کے ساتھ ہو کسی اسلام والی جماعت کے ساتھ ہو کسی شیعہ کو سپاہِ صحابہ اسمبلی میں جانے کی اجازت نہیں دے گی اور قرآتی سے کاغان کی چوٹیوں تک صحابہ دشمنوں کے خلاف علمِ جہاد بلند کرتی رہے گی ہم پر امن ہیں اور اسمبلیوں میں ہم شیعہ کا داخلہ روکنا چاہتے ہیں آپ ہمارا ساتھ دوگے جو دونوں ہاتھ کھا کرے دونوں ہاتھ سپاہِ صحابہ کا ساتھ دوگے ایک بات یاد رکھیں ہم نے ہم نے ایک آدمی اسمبلی میں بھیجا تھا ایک ایک نوجوان سپاہِ صحابہ نے ایک جرنیل اسمبلی میں بھیجا تھا اور وہ جرنیل وہ ہے جس نے حق و سراکت کا پرچم اسمبلی میں بلند کیا کیا یا نہیں کیا مولانا آدم طارق نے پرچم برند کیا اور انشاءاللہ مولانا آدم طارق کس مرتبہ پھر پہلے سے بہت زیادہ ووٹ لے کر اسمبلی میں جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی مذہبی اور دینی جماعتیں ہیں الیکشن میں ان کا ساتھ دیں اس لیے کہ کسی دینی جماعت کے کسی لیڈر کے دن میں کوئی کردہ نہیں ہے کردہ سارا تم لے گئے کوئی مسلم دین لے گئے یا کوئی ٹیپل پارٹی لے گئے سارا ملک کا پیسہ اٹھو روپے اٹھو روپے اور تم نے آئندہ آ کر بھی اس ملک کو لوٹنا ہے اب لادین اناثر کا وقت گزر چکا ہے انشاءاللہ اس الیکشن میں یا آئندہ الیکشن میں دینی قوتیں قوتیں متحد و متفق ہو کر حکمران لادین اناثر کے مقابلے میں پاکستان کے اقترار پر آئیں گی اور دنیا کی کوئی طاقت اسلامی قوتوں کو ناکام نہیں کر سکے گی آپ اسلامی قوتوں کا ساتھ دوگے جو ساتھ دیں گے دونوں آپ کھا کریں دونوں آپ بھئی اعلان سنیں توجہ و آخر دعوانا الحمدللہ ایک ضروری اعلان کہ آپ سے درخواست ہے انتہائی پورا من طریقے سے نارا بازی کے بغیر یہاں سے جائیں گے پورا من جائیں گے یا نہیں جائیں گے دونوں ہم کھا کریں کوئی نارا نہیں لگائے گا اور دعا کیے بغیر کوئی نہیں جائے گا پورا من بغیر نارا بازی کے اور ارد ارد دیکھ کر اپنے دشمن کو پہچان کر صحابہ دشمن ہر راہ پر آپ کے تاکم میں ہیں آپ اپنے آپ کو منظم کریں و آخر دعوانا الحمدلہ اللہم صلی اللہ اللہ اس ملک کی سلامتی ہر حال میں منظور و مقول فرما اللہ پاکستان میں اسلامی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما اسلامی طاقتوں کو غلبہ نصیب فرما پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما کشمیر اور بوسنیا کے مسلمانوں کے مدد فرما اللہ پاکستان کو لادین ناصر سے مستقل طور پر محفظ فرما صلی اللہ والتاللہ على خیر خلق محمد وارثت موسیقی